اسلام علیکم میں ہوں فاطمہ منصور پچھلی ویڈیو میں جیسا کہ میں نے حکومت پاکستان کے طرف سے نیو بزنس سکیم کا ذکر کیا تھا جو کہ پولٹری فارمنگ یا مرگیاں پالنے کے حوالے سے ہے حکومت پاکستان کی طرف سے ایک نیو بزنس ویلفر سکیم شروع ہونے والی ہے جس میں گاؤں دہاتوں میں موجود عورتوں کو مرگیاں انڈے اور فری ویکسنیشن فرہام کی جائے گی تاکہ سمال سکیل بزنس کو پروموٹ کیا جا سکے اور ملک کی غزائی ضرورت کو بھی پورا کرنے میں اس سے کافی حد تک مدد ملے گی اسی بزنس کو مدد نظر رکھتے ہوئے آج میں آپ لوگوں کو برائلر چکن فیٹ خود تیار کرنے کا فارمولا بتانے والی ہوں اس سے آپ دو کام کر سکتے ہیں ایک تو آپ خود اپنا پولٹری فارم بنا کے اس میں اپنی تیار کردہ فیڈ استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کو دو فائدے ہوں گے ایک تو میاری فیڈ سے مرگیوں کی پیدوار اور میار میں بہتری آئے گی دوسرا آپ کی پروڈکشن کاؤسٹ میں کمی آئے گی اور آپ کا پروفٹ ریشو بڑھ سکے گا دوسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ فیڈ تیار کر کے اپنا برینڈ بنا کے اسے بیج بھی سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا سو ویڈاوڈ بیسٹنگ ٹائم آئی ایم شیئرنگ دو فارمولا ویڈ یو چکن فیڈ کے دو فارمولاز ہیں ایک سے چار ہفتے کے چوزے کی فیڈ جسے ہم چک فیڈ بھی کہتے ہیں ایک کی فیڈ کا فارمولا ہے جسے فائنل فیڈ فارمولا یا لیئر فیڈ بھی کہا جا سکتے ہیں اس ٹائم بیرٹ کے بعد آپ مرغی بیج سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو چک فیڈ کا فارمولا بتا رہی ہوں تو آپ لوگ یہ فارمولا نوٹ کر لیجئے میں آپ کو آسانی کے لیے ہنڈرڈ کے جی فیڈ بنانے کا فارمولا بتا رہی ہوں آپ اس کو اسی ریشو کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں مطلب آپ کم فیڈ بنانا چاہیں ہنڈرڈ کے جی سے تو اس کو اسی ریشو میں آپ اس کی مغدار کم کر لیجئے گا broken corn 31 kg جسے اردو میں مکعی کا دلیا کہا جاتا ہے broken rice یعنی ٹوٹا چاول 15.5 یعنی کے ساڑھے پندرہ kg rice polish 10 kg it's a very good source of protein, carbohydrates and vitamins cotton seed meal 8 kg کپاس کو دھننے کے بعد اس کے اندر سے جو بیج نکلتا ہے اس کا تیل نکالنے کے بعد جو چورا بچتا ہے وہ cotton seed meal کہلاتا ہے اور یہ بہت easily market سے مل جاتے ہیں maize gluten 30% 1 kg اور maize gluten 60% 8 kg یہ تمام چیزیں آپ کو market میں easily مل سکتی ہیں ان کے نام سے ہو سکتے ہیں آپ کو یہ جن جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں ان کو یہ مشکل لگ رہا ہو لیکن جب آپ market visit کریں گے تو یہ تمام چیزیں بہت آسانی سے ہر جگہ ہر سٹی میں available ہیں اس کے بعد soya bean seed 8 kg fish meal 7 kg جو مشلیہ انسانوں کے استعمال میں نہیں آتی بہت چھوٹی یا wild fishes کو پکڑا جاتا ہے اسے پھر سکھا کے اس کا چورا بنا لیا جاتا ہے اسے fish meal کھا جاتا ہے and it's a good source of crude protein اس کے بعد limestone یعنی unbhujha tuna 6 kg ڈائی کیلچیم فوسفیڈ یا ڈی سی پی پاوڈر 1 kg cooking oil جو ہم لوگ اپنے گھرے لو کھانے میں تیل استعمال کرتے ہیں وہ 2 kg یا 2 liter molasses یعنی شیرہ 2 kg یہ گھنے کا جو رس ہوتا ہے اس کو refine کر کے اسے پکا کے بنایا جاتا ہے اور iron calcium magnesium vitamin b6 اور selenium سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ چوزوں کی بہترین افضائش کے لئے بہترین چیزیں mineral and vitamin mixture half kg یہ ساری چیزیں بہ آسانی آپ کو market سے مل جائیں گی ان کو اسی ratio میں mix کر کے آپ بہترین chick feed تیار کر سکتے ہیں جو کہ 1 سے 4 ہفتے کے چوزے کے لئے ہے 5 سے 6 یا 8 ہفتے کے چوزے کے لئے جو feed ہوگی اس کا ratio تھوڑا سا different ہے جو کہ میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ آپ یہاں کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اپنا feed پر ضرور دیجئے گا اگلی ویڈیو کا notification حاصل کرنے کے لئے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے فاطم منصور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ